رادے رادے دوستوں چمبک کی طرح کھچا چلا آئے گا پیسہ بس کرنا ہوگا یہ کام اگر آپ کے جیون میں کافی زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں یا پھر آپ کی نوکری میں ترقی نہیں کر پا رہے ہیں تو اور آپ کے پاس دھن کی کمی ہے تو آپ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے اور ترقی پانے کے لیے کچھ اپائے کر سکتے ہیں ان اپائیوں کو کرنے سے آپ کے جیون میں آ رہی سبھی پریشانیاں ختم تو ہوگی ہی ساتھ ہی سپلتا بھی آپ کے قدم چون میں چومنے لگیں گے اگر ہم آپ کو کچھ ایسے اپائیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ جیون کو پوری طرح سے بدل سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ان اپائیوں کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لچمی ماتا کارسیروات آپ پر بنا رہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں جیسری لچمی ماتا جرور لکھیں آئیے جانتے ہیں ان اپائیوں کے بارے میں نمبر ایک صبح چار سے چھ بجے تک کا سمیں لچمی نارائن کا ہوتا ہے اس سمیں ماں لچمی کی پوجہ کرنے سے لچمی کی پرابطی سکر ہوتی ہے نمبر دو جب بھی کسی کو کچھ دان کریں تو گھر کے مین گیٹ کے اندر کھڑے ہو کر کریں اس سے دان کا پورے لاب ملتا ہے نمبر تین اگر آپ گھر میں جوت جلاتے ہیں تو جوت میں روئی کی جگہ مولی کا استعمال کریں اس سے آپ پوجہ کا ترند فل ملتا ہے نمبر چار اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں بڑی لڑائی میں بدل جاتے ہیں تو گھر پر صفائی کی سمیں سندھا نمک کا پوچھا لگانا شروع کریں نمبر پانچ اگر کہیں پیسے فز گئے ہیں اور اسے نکلوانا چاہتے ہیں تو ناریل میں سکر بھر کر پیپل کے نیچے دبائیں نمبر چھ پہلے لڑکے کے پہلے دانت کو ٹوپنے پر کئی بھی نیچے نہیں گرنے دینا چاہیے اس کو چاندی کی ڈیویاں میں سنبھال کر رکھیں ایسا کرنے سے گھر پر دھن کی سمجھ سے نہیں آئے گی نمبر سات پوریما کے دن صبح صبح صوری نکلنے سے پہلے مالچمیک آواز پیپل پر ہوتا ہے اس سمیں پیپل کی پوجہ کرنے سے اچانک دھن کی پرابتی ہوتی ہے نمبر آٹ بیوہ میں بیلم ہو رہا ہے یا پھر پریشانیاں آ رہی ہیں تو کیسر کو پانی میں ملا کر نہانے سے بیوہ جلدی ہو جاتا ہے دھنیمات